موسیقی ہکیموں میں سے ایک اپنی خوبصورت شاعری کے ساتھ انمول و قیمتی نسخوں کے ساتھ ایک بار پھیر آپ کے سامنے ہیں آئیے مل کر استقبال کرتے ہیں والحانہ استقبال پردپا خیرمت استقبال آپ کا بھی شکریہ تو ناظرین آغاز کرتے ہیں ہکیم صاحب کی خوبصورت سی شاعری سننے کے لیے آپ سب بقرار ہوتے ہیں بیتاب ہوتے ہیں میں معلوم ہے ایک چھوٹے سے قول کے ساتھ کہ ایک دوست جو ہے وہ قدرت کا بیش بہا آتیا ہے بہت بڑی نعمت ہے اگر وہ سچا اور مخلص دوست ہیں کہتے ہیں کہ اگر ایک سچا دوست روٹ جائے سو بار بھی روٹے تو اس سے منا لینا چاہئے کیونکہ موتیوں کی مالا جتنی بار ٹوٹے جتنی بار بکھرے سمیٹ لی جاتی ہے دوبارہ اسے مالا کے روپ میں جوڑ لیا جاتا ہے تو ایک دوست کا انسان کے زندگی میں کیا مقام اور مرتبہ ہے دوست ہونا کتنا ضروری ہے اور دوست کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے ایک اچھے دوست کی پرک یا پہچان کا کوئی پیمانہ تو ہوگا یہ پیمانہ مقیم صاحب سے جانتے ہیں دیکھیں دوستی ایک ایسا رشتہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خون کے رشتوں سے الگ ہوتا ہے اور اگر یہ واقعی دوستی کا رشتہ ہے تو یہ قابل احترام ہے حالانکہ دوستی اب برائے نام رہ گئی ہے اگر کسی کو ایک پوری زندگی میں ایک اچھا دوست مل جائے تو بہت کافی ہے بہت ساری دوستوں کی ضرورت نہیں ہے ویسے آج کل یہ چلنا ہے کہ میں نے تو ایک شیر میں بھی کہا کہ ایک دوست کے جو ہاتھ کا پتھر لگا مجھے ایک دوست کے جو ہاتھ کا پتھر لگا مجھے دیوانگی کے حال میں بھی ڈر لگا مجھے تو دوستی کا بھی ہوا کرتی تھی اب تو بہت انقا ہو گئی ہے اللہ کرے کوئی سب کو ایک کم از کم ایک دوست ضرور مل جائے غزل کا مطلب آج کی غزل ہر کسی نے مجھے مجھوب سمجھ رکھی ہے شخص ہر کسی نے مجھے مجھوب سمجھ رکھی ہے ایک مدت ہوئی روتے ہوئے ان آنکھوں کو تیرے غم نے مجھے یعقوب سمجھ رکھا ہے تیرے غم نے مجھے یعقوب سمجھ رکھا ہے امتہاں صبر کا اب اور نہ لے تو میرا امتہاں صبر کا اب اور نہ لے تو میرا تو نے شاید مجھے عیوب سمجھ رکھا ہے باہ کیا کہنے تو نے شاید مجھے عیوب سمجھ رکھا ہے اور در محبوب سے پوچھو کوئی عظمت میری در محبوب سے پوچھو کوئی عظمت میری آپ لوگوں نے تو معیوب سمجھ رکھا ہے مقرر در محبوب سے پوچھو کوئی عظمت میری آپ لوگوں نے تو معیوب سمجھ رکھا ہے اور اپنی حالت کی خبر اب نہیں ہوتی مجھ کو مقتے کا شہر ہے اپنی حالت کی خبر اب نہیں ہوتی مجھ کو تور لوگوں نے بھی ماتوب سمجھ رکھا ہے تور لوگوں نے بھی ماتوب سمجھ رکھا ہے بہت شکریہ دیکھیں آپ کے محبین فون لائن پر موجود ہیں پہلے خالد بھائی ہیں پھر صدا جی صدا جی تھوڑا سا انتظار پہلے خالد بھائی سے مخاطب ہیں جی خالد بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ پہلے دعا کی گزارش ہے خالد میرا نام ہے خالد بن عمر جی خالد بھائی اور کیا ہے بہتو دوسری بات کیا ہے بلکہ بہتو ہم سیرا گون کھا ہے الحمدللہ 90 فیسر تاہیز خیدہ ہوا تو ہمارے مکام میں پوچھ گئے کیا یہ اور مجید بھی کھا سکتے کیا الحمدللہ 90 فیسر تاہیز خیدہ ہوا دو دو ڈبے کھا ہے 90 فیسر تاہیز خیدہ ہوا الحمدللہ اور یہ ایک سوال یہ ہے مہتر 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 لکھ لی گیا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اہنسو سوڑ زیرہ بھنیا اجوان میتی کے ساتھ یہ بڑی بیچی ملاکے بھی استعمال کر سکتے کیا پروشٹ گران کے واسطے یہ دوسرا سوال اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اہنسے یہ جو مغزیات رہتے پیستہ اکروڑ خشخش بادام کے ساتھ تکم خیارے ملاکے کھا سکتے کہ جمعہ تین سوالیں نہ رہے بہتر بہتر خالد مغزیات ہاں کھا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق ان سب کو ایک یا دو چمچ کھا لینا چاہیے اور بہتر ایسے ڈائی فروٹ قبض کرتے ہیں تو اگر قبض کریں تو پھر کسی ایسی چیز کے ساتھ لیں جو قبض کشا ہو اور بہت اللہ کی مہروانی اور میری دعا بھی ضرور ہوگی آپ کے ساتھ اور رہے گی کہ آپ کو نبی فیصد فائدہ ہوگا خالد بھائی یہ جتنے بھی نسخے جات میں پیش کرتا ہوں یہ میرے سو فیصد مجربات ہیں مجربات یعنی تجربے سے گزرے ہوئے اگر کسی کو بھی اصلی نسخے جات مل گئے تو اس کو فائدہ ہونا ممکن ہوتا ہے تو آپ نے اصلی گونسیا لیا اور مزید بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں اگر آپ کے گھر میں ویسٹن ٹوائلٹ نہ ہو تو وہ لگوال ہیں ورنہ ابھی تک مکمل فائدہ ہونا چاہیے تھا سونف سونٹ اس میں بڑی علائچی کبھی استعمال ہوتا ہے سونف سونٹ والے نسخے میں سونف سونٹ زیرہ اجوائن دھنیا میتھی کا دانہ اس میں بڑی علائچی بھی آپ نسخ وزن یعنی اگر سو سو گرام کا نسخہ ہے تو پچاس گرام استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو فائدہ ممکن ہے کروشید سے سودھا جی استقبال سودھا جی بتائیں کیا سوال ہے سودھا جی فون لائن پر موجود ہے جی ہاں بیٹا جی جی استقبال سودھا جی فرمائیے میری پیارے بیٹی السلام والے کو میری آواز آرہی ہے بیٹا آپ کو جی آرہی ہے جی آرہی ہے اس کے مدرس کو اور ان کے سسٹر کو ماشاءاللہ دونہی ٹھیک ہو گئے کہہ رہے کہ آپ ہمیں بھی بتائیے گا ہم کیا کیا دوائی لیں نام ہمارا ہوتا ہے کرتے ہیں ہاں پھو اور دیکھئے دعائی ہمیں مل جاتی ہے بین آباد پہ میں نے کہا یہ سب کچھ میرا کچھ نہیں ہے اس میں یہ تو ہمارے ایکن ساہب جی ہمیں بتاتے رہتے ہیں اور اب تک ہم نے اس کے پہنچا رہتے ہیں سب کو بنانے میں آلست آتا ہے تو کہلے ہیں کہ ممی آپ ہی بنا کے دے دو میں نے کہا مجھے تو شاک ہے بنانے میں کہا لے جا جس میں مر جی ہتم کو چاہتے ہیں پہلے پھر بنا کے رہنے چوہ جے کیا تھا رکھ پڑھنا ہے گا تم کھانے والے بنو اور ٹھیک ہو جاؤ میں چاہتی ہوں آپ تو جوائی سب سے بلتی رہیں اسی بھی میری خوشی ہے میرے محول کچھ ایسا بن گیا آپ تو گزل پڑھ کے نہیں سنا سکی مجھے بڑا میں احساس ہوا کچھ افنا دیتی ہوں ہر کسی نے مجھے محضور سمجھ رکھا ہے صرف تُو نے مجھے محضور سمجھ رکھا ہے واہ ایک مدت ہی روتے ہوئے ان آنکھوں کو تیرے گم نے مجھے یاکوب سمجھ رکھا ہے بہت اچھا ساری گھدلیاں انتظار کا اور نہ لے تُو میرا تُو نے شاید مجھے آئیوب سمجھ رکھا واہ واہ ابو کو پچھو کوئی عجمت میری آپ لوگوں نے تم مجھے محضور سمجھ رکھا ہے بہت امدت ہے یہ خور اب نہیں ہوتی مجھ کو تُو لوگوں نے بھی مجھے محضور سمجھ رکھا ہے بہت اچھا ساری جی زندہ بات صرف تُو نے مجھے محضور سمجھ رکھا ہے ہر کسی نے مجھے محضور سمجھ رکھا ہے بہت اچھا بات کیا شاعری سناتے ہیں کیجئے دل میں اتر جاتی ہے لگتا ہے بار بار جاتی رہوں سناتی رہوں بہت امدہ بہت امدہ صدہ جی جی عقیم صاحب صدہ جی تو جب بھی جھڑتی ہیں تو وہ تاجب کر دیتی ہیں یعنی تاجب میں ہو جاتے ہیں ہم دونوں ہی تقریبا میں تو بہت ہوتا ہوں اور اتنے مشکل شعر ہیں یہ کہ بڑے بڑے اردودہ نہیں پڑ سکتے ماتوب جیسا لفظہ آپ نے ادا کر دیا ماتوب کہتے ہیں اطاب یعنی عذاب کسی پر عذاب نازل ہوتا ہے اور حضرت یاقوب تھے یاقوب علیہ السلام جو اپنی اولاد کے لیے اتنا روئے کہ آنکھیں ہی ان کی دکھنا ہی بند ہو گیا اور عیوب حضرت عیوب تھے وہ اتنے سبر والے تھے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کا انتحان لے رہا تھا اگر کوئی کیڑہ ان کے جسم سے نکل کے چل دیتا تھا تو وہ اسے اٹھا کے اپنے زخم پہ رکھ لیتے تھے کہ اللہ کی رضا یہی ہے اور تری گزہ میرا جسم میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انتحان لیا اور ان کو اچھا کر دیا تو یہ تاریخی الفاظ ہیں لیکن آپ کی ادائیگی واقعی قابل تاریف ہے ادائف ملکل حکیم صاحب صرف ادائیگی نہیں ہے آپ کی یاد داشت کو بھی سلام کرنے کو جی چاہتا ہے کہ حیرت اور استعجاب کا جو عالم حکیم صاحب کی طرف ہے وہی دربی ہے اتنی جلدی یاد کر لینا اور اسے اتنی خوبصورتی سے بیان کر دینا ادائیگی کے ساتھ صحیح تلفز کے ساتھ بہت بڑی بات ہوتی ہے دو کولرز آ رہے ہیں عبدالحمید صاحب پہلے آپ کا استقبال سوال بتائیے سلام علیکہ کریں سلام علیکہ کریں سلام علیکم سلام علیکم برحمت اللہ آپ بہت بہت شکر اللہ ساہید دے آپ کو حکیم صاحب ہمارے آئیلیا کے آسے مہین سفید گون مورنگا اور زائتون کا سرکا کریٹینین کے آسے آپ علچی اور زائتون نمک کھاؤ لے وہ کھائے دو مہینے کے بعد کریٹین پھر 1.4 بتایا ایک جگہ ایک ٹیسٹ کرائے تو اور ایک دو دن کے واق ٹیسٹ کرائے تو 1.2 باتایا بڑھ گیا 1.1 تھا ٹھیک اور اس میں پاریس کچھ کرنا ہے کہ اکیم صاحب تو کریٹینین کیا ٹھیک 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 اکیم صاحب ہم ٹھیک آپ کا جو کریٹین یعنی آلودگی ہے کڈنیز کی آلودگی ہے وہ بہت بری نہیں ہے 1.1 کے قریب ہونی چاہیے اور 1.1 1 2 3 4 ہوگئی لیکن کبھی کم آئے گی کبھی زیادہ آئے گی کیونکہ یہ ایک صفائی کا طریقہ ہے اگر کسی دن دوہ تھوڑی زیادہ خالی تو ٹھیک آئے گی لیکن یہ تشویش ناک نہیں ہے اور السی کی تعداد اگر آزہ چمچ لے رہے ہیں تو ایک چمچ کر دی جی اور اس میں آپ چاہیں تو نمک زیتون بھی تھوڑا سا زیادہ بڑھا سکتے ہیں یہ خطرے سے خالی ہے اور وہ صحت مند رہ سکتے ہیں یہ کتنی بڑھ جانی تھی پہلے تو اس نے اس کو روکا پھر 1 پائنٹ سے 2 پائنٹ 3 پائنٹ 4 پائنٹ ہوتی جاتی ہے تو تھوڑا سا flexibility بھی آتی ہے ٹیسٹ میں تھوڑا کم یا زیادہ بھی آ سکتا ہے لیکن گھبرانی کوئی بات نہیں انہیں نسخہ دیتے رہے اور وہ فائدے میں ہیں فکر کی کوئی بات نہیں ہے اور پانی زیادہ پیا کر تو ان کی یہ پریشانی حل ہونا ممکن ہے ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک وقفے کا بریک کے بعد ایک بر آپ کا استقبال اور ایک بر استقبال کرنا چاہیں گے حکیم سلمان خان دور صاحب کا استقبال حکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ تلنگانہ سے جی آئیشہ صاحب حکیم صاحب کو سلام جی بہت سلام حکیم صاحب میرے نا تین تین سوال ہے سلام مالی بات سوال سلام رہی تین سلام سلام صاحب میرے نا دائن دارا دارا سلام 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 مرے بڑے بھائی کو دے سکتے کی لئے مسکل سلام بھائی کو سلام 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 محسوس محسوس کر سکتا ہوں یہ سانف سانڈ زیرہ اجوائل دھنیا مہتی کا دانا اس میں سو گرام السی بھی ملا لیجیے ہلکا سا بھون کر تب اپنے بھائی کو دیں نمک زیتون کے پانی سے اور خوب دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں ان کو دیجئے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ڈیزلٹ آپ کے سامنے آنا چاہیے انگوٹھے میں درد انگوٹھے میں درد کے لیے گون سیاہ آپ لیں آدھا در گرام دو مرتبہ اصلی لیں تو فائدہ ممکن ہے اور ڈال دیکھئے ہر طرف ہر جگہ ہر گھر میں الگ طرح سے بنائی جاتی ہے اپنی ضرورت کی ڈال آپ اپنے ذائقے کے مطابق بنا لیں کچھ لوگ گاڑی پسند کرتے ہیں کچھ لوگ پتلی اپنی ضرورت کے حساب سے بنائیں حد علاقے کا ہر خطے کا ذائقہ الگ ہے اب اسے لیں ایک پیالہ دو پیالہ پیا کریں آپ کو وزن میں بھی تخفیف ہونا ممکن ہے ایک سوال چاہتا ہے نمک زیدون کی تعلق سے پوچھا تھا اکیم صاحب اس کی رہنمائی ہو گئی سو اف سو اٹھ ال سی ایس کے ساتھ جی بہتر فیروس صاحب پلنگانہ سے جی بتائیں کیا سوال ہے اسلام علیکم باریکم 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 جی بھائی یہ کیا باتے نا پیر کے لسٹی کے لئے فان کیا تھا ہمیں اللو مہم جی الڈی کہاں پر ہے فنگل انفیکشن ہے کیا چیز ہے پیر کے پنجوں پہ پنجوں پہ ایکزیما ہے وہ تو صدری مہ شروع ہو جارہا ہو باریکی جنوں میں اثر ہے رہم ہو ہے سردیوں میں رکھتا جانا ہوتا چک اچھا دیکھئے اگزیما کی بہت دوائیں میں نے سمجھی دیکھی پرکھی بہت الوپیٹک دوائیں اور دوسری قسم کی دوائیں بہت بہت تیز دوائیں لیکن اگزیما میں فائدہ ہوتے میں میں نے نہیں دیکھا کچھ دن ہوا پھر ہو جاتا ہے لیکن ایک دعوی میں آپ کو ایسی بتانے جا رہا ہوں جس سے میں نے باقاعدہ فائدہ ہوتے دیکھا اگزیما الرجی اگر کسی کو ہو تو میں نے اپنی اپنے تجربے میں اس سے اچھا نسخہ آج تک نہیں دیکھا تو وہ نسخہ کیا ہے ایک گوند آتا ہے گون چلغوزہ گون چلغوزہ یہ راو میٹریل ہے اب خرید لیں سو گرام خرید لیں اس کو پاورڈر بنا کے رکھیں ایک چھٹکی میں جتنا آ جائے یہ چھٹکی کہتا ہوں میں سے صبح پانی کے ساتھ کھا لیں اس کو پاورڈر بنانا پڑے گا اور ایک چھٹکی رات کو بھی کھا لیں اور یہ آپ لگاتار اگر کھائیں گے تو بہت جلد آپ کا یہ ایکزیما الرجی کو فائدہ ہونا ممکن ہے ممبئی سے شبانہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے جی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی من پڑے گانڑی جی ان موسیقی 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 ملیانس بارشان میں بہت اچھا پروگرام ہے 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 خار من یہیت کے کچھ ہےdat چیز کو صرف ہوں یہراہ یہ گول بلیڈر میں قدی بن ہے اس کایت دہب سے رائز کردیا یہ آپ کو وسط کو ایسے نے کشی کے بارے کو اٹھر ہی خوبش injectر لوگ کے آج پل نیسے آردی یہ تو مثال چیز خوبصور straw کرتی ہیں زیادہ باتی بھی کر لیتی ہوں اس لیے پریشان ہو جاتے پینل والے جن بہت میں احسان مند ہوں آپ لوگوں کی نہ تشکر ہے نہ تحجید سے ہوتی ہوں میری سال بات سے بری تحجید ہو رہی ہے سب کیلئے الگ الگ نام لکی بھوا کرتی ہوں آپ کو بتائی دیتی اللہ بیتر جاننے والا ہے میں لوگوں کی ان کی ماں ہوں مجھوز نہیں بولتی جب دن مجھے ویڈیو کال کرتے آپ کو کہیں بھی ہاتھ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہن چونکہ ایک مدت سے آپ جو ہے حکیم صاحب سے بات کرنے کے لیے بھی قرار تھیں اس لیے پوری تفصیل سے آپ کی بات یا آپ کا سوال ہم نے سنا حکیم صاحب سے رہنمائی کی گزارش ہے جی حکیم صاحب کسے ہوں گی چاندنی راتوں میں باتیں دھیر تک میرے خاطر نین جیسی چیز ٹھکرائے گا کون یہ آپ ہی جیسے لوگوں کے لیے شہر ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تاک راتوں میں اٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں اور یہ سرگوشیاں جب زمین پر ہوتی ہیں تو آسمان پر محسوس ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو نین جیسی چیز ٹھکرا کر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں بہت قابل قدر ہیں ایسے لوگ اور یہ کہنا سننا بہت آسان ہے تحجد میں اٹھنا بڑا مشکل ہے یہ نین کا غلوہ اور یہ محبوب کا پہلو اور اس کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص اللہ کی طرف رجوع ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد اگر ضروری ہوا تو پوری کر دے گا اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں فون ملے نہ ملے بات ہو نہ ہو لیکن جو فائدہ اللہ نے آپ کو پہنچایا میرے نسخ جات کے ذریعے وہ آپ آگے پہنچایا کریں پتہ نہیں کب تک کی زندگی ہے یہ نسخہ کس کے ذریعے کس کو فائدہ پہنچا دے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ میرے جیسے خادم ہو جائیں گے لوگوں تک پہنچا یہ نسخہ دیکھیں ابھی چھوٹا ہے پتھر آپ کے پتے میں شاید نکل جائے وعدہ نہیں کرتا کوشش کر لیجئے تین چمچ زیتون کا سرکہ اور تین چمچ زیتون کا تیل دو گلاس پانی میں ملا کر پی جائیے صوبے خالی پیٹ روزانہ ایک خوراک اور یہ بس پانچ چھ دن پیجئے جس دن نکل جائے وہ دن چھوڑ دیجئے کسی کو ایک ہی دن میں اچھا لگتا ہے فائدہ ہو جاتا ہے کسی کو پانچ چھ دن میں ہوتا ہے یہ چند خوراکیں آپ روز ایک مرتبہ لیا کریں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مرض میں بھی فائدہ پہنچ جاتے ہیں عبدالحمید صاحب کیا سوالیں السلام علیکہ وآلہ 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 وآلہ. ہوں بھورے ہونے گا ہے اس میں کچھ مست آئے گا چھیک ہے ہاں دیکھیں کرٹین آئین میں جب ہم عدویات لیتے ہیں یونانی نہیں ایلو پیت تو اس کے ساتھ پانی خوب پیا کریں زیادہ پانی پینے سے بھی ہمارا خون صاف ہوتا ہے اور باقی کوئی اتیات نہیں ہے بہت تیز ادویات ایلو پیت نہ لیں لینے بھی پڑے تو قسطوں میں لیں اور فاصلے سے لیں بس یہی اتیات ہے جو ان کی گردوں کی آلود کی گندگی یعنی کریٹین آئین ہے وہ خطرناک نہیں ہے اتنا عام آدمی کا بھی ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہونے کے در پر ہیں اور چہرہ صاف ہونے کے لیے بچی کو ہر تیسرے دل کلسیم ایک ملٹی ویٹامین کیپسول یا ٹیبلٹ جو ایلو پیت میں آتی ہے وہ دیا کریں ہر تیسرے دن اور دودھ کے ساتھ دیں اور کون مورنگا سفید ایک گرام پانی دودھ یا ناریل پانی کے ہمراہ ایک گرام رو جانا ایک خوراک بس دیا کریں انشاءاللہ ان کو فائدہ ہونا ممکن ہے رازین یہاں ایک اور وقفہ درکار ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد پھر آپ سب کا استقبال اور دیکھ پر والے ہانا استقبال حکیم صاحب آپ کا بھی تمام ناظرین کی طرح سے اللہ شکریہ پردیر سے رئیس بھائی کیا سوال ہے رئیس صاحب جی ایک خلاب ہوں لیتے ہیں باریکم صاحب جی ایک خلاب ہوں لیتے ہیں جی ایک خلاب ہوں لیتے ہیں میں سے 3 سوال ہے 3وں لیتے ہیں کون لگتا نہیں ہے اور آپ کو پرگرام ملتا نہیں ہے جی پہلا سوال جی ایک خلاب ہوں لیتے ہیں سروائیکل اور ایلپ اور ایلپائی کی سمجھ سے آئے ہیں اور دوسرا ہے قبض اور گیز کی پریشانی ہے اور تیسرے سوال میں ایک پچھینس کی ایٹی فائیس سال کے مولانا ہے ان سے پیر اور گھتنے بڑا درد ہے وہ کھرے نہیں ہو پاتے ہیں نماز میں جو ان کو دلکت ہو رہی ہے جی جزاکاللہ جدکہ مولانا کے لیے گونسیا آدھ آدھ گرام اصلی ناشتے اور کھانے کے بعد رات کو پانی یا کم چربی کے دوسرے دے جوان ہیں تو دوسرے لے سکتے ہیں اگر ضعیف العمر ہیں تو کم چربی کے دوسرے دے پانی سے بھی دے سکتے ہیں اور یہی ان صاحب کے لیے جن کو سروائیکل اور L4 L5 میں پرابلم ہے سروائیکل کے لیے ایسے بیٹھیں اور یہ دیکھئے میری طرح یہ آپ تین منٹ کریں روزانہ ایک ساتھ نہیں کر سکتے تو پستو میں کر لیں ایک ایک منٹ کر کے تین بار اور ایسے دیکھئے پوری طرح یہ مڑ جاتی ہے ٹھوڑی یہاں کندے تک آ جاتی ہے ایسے تین منٹ کیا کریں اور گونسیا آپ بھی لیں آدھا دھا گرام دو مرتبہ کھانے کے بعد پانی یا کم چربی کے دوسرے تو آپ کے یہ امراض بھی اچھے ہونا ممکن ہے جی ایک اور ان کو قبض کی پریشانی ہے کیم صاحب قبض کے لیے دیکھئے پانی خوب پیا کریں گرم پانی پیا کریں اور ایک نسخہ جو بہت کامیابی سے آج کے لوگوں کے گھروں میں رائز ہے اچھا فائدہ بھی کرتا ہے سوف تو آپ جانتے ہیں سوف سوٹ زیرہ اجوائل دھنیا میتھی کا دانہ ایک بار اور بول دیتا ہوں سوف سوٹ زیرہ اجوائل دھنیا اور میتھی کا دانہ یہ سو سو گرام خرید کر پاودر بنا کے رکھیں اور نمک جیتون ایک چھٹکی دو گلاس پانی میں ملائیں اور اس پانی سے آپ اس دوہ جو چھے دواؤں پر مشتمل ہے ایک چمچ کھا کے یہ ایک چھٹکی نمک زیتون کے پانی سے آپ یہ کھالیا کریں دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ تو یہ پیٹ کے لیے ایسیڈیٹی کے لیے قبض کے لیے باواصیر کے لیے کیڈیز کے لیے لیور کے لیے اسکن پرابلم کے لیے محاسوں کے لیے دانوں کے لیے الرجی کے لیے بہت اچھا نسکہ ہے اب اسے استعمال کر سکتے ہیں اسی سال کے بزرگ ہیں جن کے پیروں میں تکلیف ہے کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں ہاں وہ مولانا کو میں نے پہلی جواب دے دیا کہ گونسیا آدھ آدھ گرام دو مرتبہ کم از کم کھانے کے بعد کھلائیں انشاءاللہ اللہ ان کو صفہ دے گا رفت سلطان صاحب فون لائن پر موجود ہے اللہ السلام والیکم السلام جی والیکم حسین صاحب پہلے آپ کو اللہ سلام کرکے سید دے صندوق چیزے اور آپ جب قریب پر جیسے نہیں ہم آپ کو جیوی مطلق حاصل ہوتی ہے جزا کر اللہ صاحب آپ بچی سال کیے اس کی شایجی دن نو سال ہوگے سن پہلے شایجی پہلے دبلی پچی تھی اور اتنا موٹا آگاز کو خوب موٹی ہوگی اور وہ بلتی ہمی میں دبلی پہنج جاسے میں کیا کروں میں سمجھ میں نہیں آرہا اور تھوڑ بیچی بیماری پرابلم تھی لیور پہ سوڑا بڑھ رہا تھا اور پہ پیدنی پہ پتری سوڑا نہیں آتوں پہ تو وہ الاج کرے گولیاں کھائی ہو ایلیٹا کی گولیاں کھانے شایج میرے خرد دے کچھ اس میں خواہ چھوڑی ہوگی تو بلے پہ کچھ کچھ الاج بھتائی جی ٹھیک اور آبی آپ نے بتایا سو دھنیا ہنزیرہ جو نقصہ ہیے کھا چکتے کیا اور ہم سب گھر کی لوگ بھی کھا چکتے کیا گھٹنے کے درست میری پرابلم میں گھٹنے کے درست اور میرے بڑے بیٹھ ایلر جی سردی سے ہم کھا ٹھیک ٹھیک اچھا یہ نسخہ پیٹ کے لیے اور بابا سیر اور لیور پرابلم اور کڈنی پرابلم کے لیے اسکین پرابلم کے لیے لیکن اگر کسی کو نزلے خاصی بلغم کی الرجی ہے تو انہیں ان کے لیے دوسرا نسخہ ہے اور ویسے الرجی ہے خجلی بغیرہ تو اس کو آپ لے سکتے اگر نزلے کی الرجی ہے تو سپستان اناب السی تین چیزیں سو سو گرام خرید اور گٹلی اناب کی نکال کر فینک تھے باقی چیزیں سو سو گرام لے کر اس میں تیس گرام پی پلے ملا کر پاورڈر بنانے اور اس کو گرم پانی سے صبح اور شام نہار مو رات کو نزلہ بلگم چیکوں سے متعلق بیماری ہے تو اس سے فائدہ ہونا ممکن ہے بچی کا سوال بہت اہم اور بہت آسان ہے دبلہ پتلہ ہونا اور وہ نمک زیتون ایک چھٹکی اکھانے کا سوڈا ایک چھٹکی دو گلاس پانی ملا کر صبح اور شام بچی کو پلا دیا کر کسر سے گرم پانی پی یں اور تھائرائیڈ ہو تو تھائرائیڈ کا علاج ساتھ میں کریں اور ایک اور بھی نسخہ ہے کہ اگر زیرے کا سرکہ لیکن میں اکثر کہتا ہوں زیرے کا سرکہ اور لوگ ارک زیرہ لے لیتے ارک زیرہ الگ چیز سرکہ الگ چیز تو زیرے کا سرکہ آپ تین چمج بچی کو دو تین بھار پیلا پانی کے ساتھ اویلی چیز مرکن گزائیں کم کریں چھوڑ دیں بہت جلدی بہت تیزی سے وزن اس سے کم ہوتا ہے ان دونوں نسخوں میں سے کوئی بھی بچی لے سکتی جی فیروز ساپ تلنگانہ سے جی بتائیں بھئی کیا سوال ہے میرے تین سوال ہے جی پہلا سوال کس کو ہے کتنا بڑا ہے انسان جن کو ہے کب سے ہے ابھی کیا کیفیت ہے مریض کی بہت واش روم کو لگ جانا پڑ رہا ہم کروٹ لینے نہیں آرہا رہا بہت کمر گنے سے لے ہاتھ ہم نہیں کر رہی کئی علاجیں کر لیے کوئی علاج نہیں ہو رہا نہیں نہیں ہو رہا رہا دوسرا سوال کیا ہے پتہ نہیں چل رہا کیا ہے تو ریپورٹ ہیں تو نار مل آرہی ہر ریپورٹ نار مل آرہ ریپورٹ نار مل آرہ مل سمجھ میں نیارا اور دوسرا سوال یہ ہے سوریس کے لیے کیا ہے جی سوریس کے لیے ٹھیک ہے اور دوسرا سوال میرے بہن کو گھن میں پین ہے عمر کیا ہے ان کی پتیس سال ہے پتیس اٹھ سال بزن زیادہ ہے کیا جی ہا ٹھیک جی اکیم سال دیکھئے مسکولر ڈس تیرپی ایک ایسا روک ایک ایسا مرض ہے جس پر ابھی کوئی کام مکمل نہیں ہو سکا ہے اور اس میں دھیرے دھیرے جسم کے آزا کمزور ہوتے جاتے ہیں حالانکہ دماغ کو چھوڑ کر سارا جسم کمزور ہوتا جاتا ہے لیکن آپ اللہ پر بھروسہ ہی رکھیں اور السی ہلکا سا بھون لیں السی کو ہلکا سا بھون لیں اور لسوڑا لسوڑا کا پانی لسوڑے کا ایک چمچ لسوڑے ثابت لے کے ان کو اُبا لیں اور اس کا پانی پیا کریں آدھا چمچ السی کے ساتھ اور اس میں ایک چھٹکی ایک چھٹکی ایک چھٹکی ایک چھٹکی آپ اس میں چل گوزے کا گون ملا کر لیا کریں خوب اللہ سے مدد مانگے کچھ تعویٰ نہیں کرتا لیکن جیسی آپ میں کچھ چینج آئے تو فورا ہم سے رابطہ کریں اور مہینہ دو مہینے میں کچھ اگر ریزلٹ آ جائے تو سمجھ لیجی کہ لمبا علاج کرنا پڑے گا اور بہن کے گھٹنوں کے لیے گون سیاہ خرید لیں اصلی اور آدھ آدھ گرام صبح لاشتے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ دیں تو بہن کو فائدہ ہونا ممکن ہے سورائس کا علاج سورائس کے لیے آہ نمک زیتون ایک چھٹکی میں جتنا آئے دو گلاس پانی ملا کر صبح اور شام ایک خوراک پی لیا کریں ایک چھٹکی صبح ایک چھٹکی شام یہ اس کا کھانے سے پہلے بھی لے سکتے بعد میں بھی لے سکتے سبر کریں دو تین مہینے لگاتا علاج کریں تو فائدہ ہونا ممکن ہے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک وقفے کا سب سے پہلی ٹیم بریک کے بعد ایک بر پھر آپ کا استقبال اور ایک بر پھر استقبال کرنا چاہیں گے حکیم سلمان خان دور صاحب کا استقبال حکیم بات سو لیں جی بتائیے سلام علیکم السلام ورحمت اللہ علیکم السلام جی پہل آپ کا شکریہ آدھا کروں یاکین صاحب کا بہت شکریہ ہم دو سال سے آپ کا علاج کر رہے ہیں ڈیرڑ سال ہو گئی ہم لوگ ڈاؤن سے آپ نے بتایا تھا کسی اور کو ایک تو آپ کا فون لگتا ہی نہیں ہے کوئی بات ہماری ہم 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 اتنے پریشان تھے کہ ہمارے خادم کو آج 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 آبی بھی آج 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 نے کسی اور کو بتایا تھا آپ نے آج ہم دینا شروع کیا لسطن کا جوس نیبو کا جوس آدرک کا جوس یہ سب بلا کے اور ہم نے وہ نوش بنا کے آمدی تک دے رہے ہونے جی تو آب ان کی اتنا ہو گیا کہ مجھے تیسٹر پرشنڈ بھی تو چالیس پرشنڈ ہو گیا شکری اتنا آرام ہوا ماشر شکری شکری ہمیں کام کردہ تو اس کے لئے آپ ہمیں کچھ بتائیئے کہ ہمیں کام کام کردہ رہے ہمیں کام کردہ کام کردہ کام سیدھے جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اتنا آرام ہوا ہے کہ ہم جتنا شکر کرے اتنا ہی کام ہے اور ہمیں جو جو ڈر تھا ہمیں جو جو ڈر ہمیں آرام نہیں مل رہا کیونکہ ہمیں دن بھر کام کرنا ہوتا ہے ہمیں آرام کرنے پارٹیز گاہ چیز بیٹھنے کا کام زیادہ ہے کچھ گھر میں کوئی کرنے والا ہی ہمیں مذہوری بھی گھر میں دیٹھے بیٹھے سلائے وغیرہ کا کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک تھوڑا سا وقت اپنے لئے بھی نکال جی یقین صاحب ہمیں گون سیاہ تو آپ نے لیا ہوگا اگر اصلی لیا ہوگا تو فائدہ ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہونا ہی چاہیے برحال اگر دو ٹائم آپ لیتے ہیں گون سیاہ اور آپ کو مقدار معلوم ہے تو آدھا گرام کا اندازہ کرنے کتنا ہوتا ہے دو سے تین ٹائم بھی لے سکتے ہیں اگر دو ٹائم میں کم فائدہ ہے نئی فائدہ ہے تو کام نہیں کر سکتے تھے اور یہ نسخہ انہیں کبھی روک نہ نہیں دیتے رہنا اور ارجن کی چھال ارجن ایک پیڑ کا نام ہے اس کی چھال ہوتی ہے وہ خرید لیں اس کو خوب باریک کر کے ایک چھٹکی ارجن کی چھال کھائیں اور پھر یہ نسخہ جو چار چیزوں پر لحسن لیمبو اور سر کا اصلی والا ہی لیں زیتون کا سر کا اصلی والا ہی لیں اور پھر یہ پلائیں تو ان کو اور زیادہ فائدہ ممکن ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے یہ نسخہ جات آپ عام کر دیں لوگوں تک پہنچا دیں آپ کی طرح بہت لوگ بہت تکلیف میں ہے اور ہاں میں جانتا ہوں کہ سب کی کال نہیں مل پاتی آج آپ کی مل گئی تو آپ کی شکایت دور ہوگئی لوگ چھے چھے مہینے تک کال کرتے نہیں مل پاتی تو ہم جس کسی کو نسخہ بتاتے ہیں اس میں ہی کہیں نہ کہیں آپ کا مرض آجاتا ہے تو وہ سن کر آپ لے سکتے ہیں یا کوئی بھی نسخہ آپ یوٹیوب پر حکیم سلیمان خان کو سبسکرائب کریں روزانہ چار چھے نسخے میری طرف سے آپ کو پہنچیں گے آپ اس پر روزانہ نسخے دیکھا کریں کبھی پروگرام نہیں ملے کبھی نہیں دیکھ پائے تو میں اپنا جو کچھ معلومات ہیں جو آپ سے میری بات ہو رہی یہ بھی یوٹیوب پر حکیم سلیمان خان کے پیج پر آپ لائک اور سبسکرائب کر لیں آپ کو ہمیشہ نسخجات پہنچتے رہیں بہت شکریہ انجم صاحبہ فرمائیے کیا سوال فرمائیے بہن سوال بتائیں السلام بالکم سلام والی السلام جی حکیم صاحب سے بات کر نی جی انجم میں حاضر ہوں بتائیے جی ہاں حکیم صاحب میرے تو تھائی رہی تھے اور پیروں کی درد کرتی چلنی کی نہیں بد دی موگ کے گالوں میں چھالے کھائی رہتے ہیں تو میں ویتامی کی گولی کھاتی کو کھائیں پاچھے سال پہ بند کر دیتے تو ملتی کھانا چی نہیں بندی ملتی 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 ٹھیک 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 اچھا بچھا دیکھو تھائیرائٹ کی اپنی گولی کھاتے رہے اور ایروپیتھ دوا کھائیں تھائرائٹ کے لیے یعنی انگلیس دوا کھائیں اور اس کے ساتھ میں ایک نسخہ بنا لیں یہ بہت بے نسخہ کہتے ہیں اسے ٹھیک والوں کے لیے لیکن الوپیتھ بھی علاج کریں ہم دیکھیں تین سو گرام دھنیا دھنیا کا دانہ تین سو گرام اور سو گرام آمولہ اور سو گرام میں تھی ان سب کو پاورڈر بنا لیں تین سو گرام دھنیا سو گرام آمولہ سو گرام میتھی یہ پاورڈر ایک چمچ بھر کے صبح کھا لیں خالی پیٹ اور ایک چھٹکی نمک زیتون اور ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا دو گلاس پانی ملائیں اس پانی سے کھانا ہیں آپ کو یہ نسخہ اور یہ ایک بار یا دو بار بھی لے سکتے ہیں زیادہ تھائر آئیڈ ہو تو رات کو بھی یہی ایک خوراک آپ استعمال کریں آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے موکے چھالے اس سے اچھے ہو جانے چاہیے کسی اور نسخے کی ضرورت نہیں ہے ایڈیو میں اگر درد ہے تو گون سیا خرید لیں اصلی جو بھی نسخہ میں بتاؤں اس کا اصلی ہونا شرط ہے فائدہ ہونا کی امید اگر آپ رکھتے ہیں تو اصلی ہونا شرط ہے گون سیا ادھا ادھا گرام کھانے کے بعد دو بار کھائیں آپ کے کہیں بھی درد ہو جوڑوں میں نسوں میں کمر میں گھٹنوں میں تو یہ لگاتار کافی دن تک کھانے سے آپ کا درد جانا ممکن ہے انیسا صاحبہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے السلام علیکم حکیم صاحب کا جو سنا آپ نے آپ کی طبیعت ہو گئی تھی تو بہت افسوس صاحب ہم لوگ بہت دعا کر اللہ پاہ سے کی آپ پچھ نہ ہو اور میرا حکیم صاحب سے یہ سوال ہے جو پہن ہے ان کی ساس پھولتی تھی تو انہیں جانج کرائی تو ڈاکٹر نے کولیسٹرول بتایا اب کولیسٹرول بتایا تو اس کے لئے کیا آپ بتائیں بہت تو دبا ہوا بہت ہو رہی ہے بیتر جی اکیم صاحب دیکھئے کلون جی کا سر کا خرید لیں کلون جی کا سر کا اور وہ دو یا تین چمچ ایک گلاس پانی میں ملائیں اور اس میں ایک چٹکی کھانے کا سوڈا ملائیں اچھا جو بھی دوا میں بتاؤ اصلی لینا لوگ نقلی نقلی بھی سر کے بنا رہے ہیں تو یہ ایسی دو خوراک انہیں دینا صبح ناشتے سے پہلے ناشتے کے بعد کبھی بھی دے سکتے ہیں تین چمچ چھوٹے چاہے کا چمچ کلون جی کا سر کا اور اس میں ایک چھوٹکی کھانے کا سوڈا ملا کر دن میں دو بار کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد ملا دیں اور ایسے لوگوں کو ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے خاص طور پر ویٹ لفٹنگ تو ویٹ لفٹنگ بلکل نہ کریں اور ویسٹن ٹوائلٹ کا استعمال کریں اور گون سیاح صاحب جو لے رہے ہیں وہ آدھا آدھا گرام آپ بھی لیجی دو یا تین بار کھانے کے بعد پانی یا دودھ کے ساتھ اور بلکل ایکسرسائز یا فیزیو تیرپی بلکل نہ کریں اس میں فیزیو تیرپی کام نہیں کرتی اور لگاتار آپ لیں گے اور ایکسرسائز بلکل نہیں کریں جب تک آپ مکمل اچھے نہ ہو جائیں ویسٹن ٹوائلٹ لازم ہے اور آپ کے والی صاحب کا وہ گچھا کھلنا تیر نہیں ہے لیکن اگر اس میں درد ہے تو وہ ٹھیک ہونا ممکن ہے آپ مکمل طور پر اچھے ہو سکتے دونوں کی ایک دوائے گون سیا آدھ آدھ گرام دو یا تین بار استعمال کریں نسرت قریشی صاحب بتائیں کیا صفال السلام علیکم امی کی عمر پیتالیس سال ان کے گھٹنوں میں درد رہی تھا جگے جگے جس گھٹانی ٹائپ ہو رہی ان کو ساکین صاحب نے شیعہ کو ان کے بارے میں بتائی تھا ہم نے وہاں سے order بھی کرا تھا بھی گیا ہے ایک در مہینے سے کھا بھی رہی جیسے آرام باقی کمر میں زیادہ درد ہی ان کو ٹھیک کتنا پرسنٹ آرام ہوگا ان اب تک کتنا پرسنٹ آرام حسوس ہو رہا ہے ہاں جیسے ان کے جو گھٹنوں میں بند اب ان کے دکھنا باقی ایڈی اگر دکھتی ان کے اچھا بیٹا دیکھو فائدہ تو شروع ہو گیا گونسیا آپ لے رہے اگر مقدار کم لے رہے ہیں تو پوری کر لیجئے آدھا آدھا گرام لینا دو بار کھانے کے بعد اور اگر دو بار کافی نہیں ہو تو کسی کسی کو تین بار بھی لینا پڑ سکتا ہے کھانے کے بعد تین اٹھائیں اور اس سے بھی ضروری یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر ویسٹن ٹوائلٹ ایک کرسی والا شوچالے نہ ہو بیتل خلا نہ ہو تو وہ ان کے لیے ضروری نہیں تو بہت دیر سے فائدہ ہوگا اور بار بار یہ سب ہوتا رہے گا تو اگر ویسٹن ٹوائلٹ کا اتمام کر دیں تو بہت جلدی فائدہ ممکن ہے انشاءاللہ بہت جلد ابھی تو ڈیڑھ مہینہ ہوا ڈیڑھ دو مہینہ اور لیں گے تو مکمل فائدہ بھی ہو سکتا ہے ہیدر باد سے شہنہ سیوہ کیا سوال ہے والیکم السلام ورحمت اللہ مجھے آپ گون سیاہ اور گون مورنگیا بولے تھے پسلی جاتے وہ لے رہی ہوں میں مجھے بہت بہت فائدہ ہوا ہے اور مجھے بہت زمانے سے مضلل تقریباً میرے اٹھارہ سال کی عمر سنجھے ہر کچھ سال میں دو بار یا ایک بار یا ایسا الو الٹی ہوتی ہے وہ جب ہوتی ہے ان دن بہت تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے میرا ویسے تو رن بہت گورا ہے لیکن ان دنوں بہت کم ہو گیا ہے آپ کی عمر کتنی ہے تھرٹی ٹھیک ہے تو دیکھیں بہت کم وقت ہے شاید میں مختصر جواب دینا چاہتا ہوں گون سیا سے اللہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے اور یہ گون مورنگا روزانہ لیا کریں ایک گرام ناریل پانی سے لینا بہتر ہے اور آپ بہت جلد مکمل مستفید ہوا چاہتے ہیں اور شنان جب آپ کو یہ فائدہ کر دے تو اس نے اس کے کو پھیلانا اپنے عزیروں میں کیونکہ آپ بچپن سے مریضہ تھی اللہ نے آپ کو فائدہ دیا تو اسے اپنے تک دینا لوگوں کو اور فائدہ پہنچنا چاہیے آپ کے توصل سے بہت شکریہ یہ لوگ قیہ کا جو مسئلہ ہے حکیم صاحب اس کے لئے کیا کریں میں نے بتایا کہ گون مورنگا سفید گرام روز لیا کریں دوست سے بھی لے سکتے پانی سے بھی لے سکتے ناریل پانی سے لینا زیادہ مفید ہے بہت بہت شکریہ ناظرین کی طرف سے تمام ناظرین کی طرف سے جس طرح انہوں نے حکیم صاحب کے لئے اپنے جذبات شیئر کیے اور جس انداز میں آپ نے دل جمعی کے ساتھ فون کالز کا ذریعہ بنے آپ سب شکریہ اور حد درجہ اظہار ملیں گے رازجین تب تک لئے اجازت دیجئے آدھ اس نیوز کو پیش کرنے بے